تم نے کبھی یہ بھی سوچا تھا زندگی گزارتے ہوئے کہ تم تھے کیا یہ وہی بات ہے جو کہا گیا کہ ہم وہ اس کو مجھے چھوڑو اور اس کو چھوڑو من خلق تو وحیدہ کہ جس کو میں نے اکیلے پیدا کیا پھر میں نے اس کو مال دیئے پھر میں نے اس کو وسائل دیئے میں نے اس کو اولاد دی اور اس کے بعد وہ کیا کرتا ہے تو اس کے سامنے قرآن پیش کیا جاتا ہے وہ کہتا ہے مجھے بارہ نہیں کھاتا میں کرو حصہ دوں گریبوں کو سمہ فکر اب اکدر اب اس نے غور کیا کہ یہ تو مجھے بہت کچھ دینا پڑے گا اپنے میں سے پھر اس نے اندازہ لگایا کتنے دینا پڑے گا سمہ عبر ساوہ تولہ پھر اس نے موہ بنایا اور بھی تولہ موہ پھیڑ لیا آئے ہیں گے اس طرح یہاں بھی وہی ہے ولیکن کذبہ وطولنا یہ وہی ہے علمیہ کو نو ستم میں منی یمنا اور کیا تُو ایک کترہ منی کا نہیں تھا جو ٹپکایا گیا تیری ابتدا کے ہے جو تُو آج اتنا بہادر بننا پھرتا ہے اتنا تم نے سارے جہان کے ناک میں دم کیا ہوا ہے اپنے خاندان کو آپ نے ہر جگہ پہ کوئنوں کے ایسا پھرتا ہے ہر دائرے میں کوئنوں کو ایسا ہے کوئی گھر میں ایسا ہے کسی نے اپنی بی بی کا جینا حرام کیا ہوا ہے یہ مت سوتے ہیں کہ کوئی بڑے لیول کی بات ہو رہی ہے ہر لیول کی بات ہو رہی ہے کوئی گھر میں کسی نے اپنا وہ دیکھیں یہ سوچ ہمیں دی گئی ہے نا کہ بی بی کیا ہے جی پاؤں کی جوتی ہے جب یہ سوچ پیدا ہوتی ہے تو گھر میں جینا حرام کر دیتا ہے پھر اس کا تکبر آپ دیکھیں اسی طرح کوئی معاشرے میں ہے برادری میں ہے شہر میں ہے ملک میں ہے دنیا میں ہے جہاں جہاں کوئی ہے کس کس طرح انہوں نے جینا حرام کیا ہوا ہے اپنی طاقت کے زور پہ لوگوں کے زور پہ وسائل کے زور پہ لوٹ مار کے زور پہ غریبوں کے حق مار کے انسانیت کو روند کے یہ ساری بات آتا ہے کوئی دنیا کیسا بندہ نہیں ہے جس کو کبھی کسی غریب نے اپروچ نہ کیا ہو اور اس کے پاس پیسہ ہو اور اس نے انکار کیا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی اسی طرح پکڑتے ہیں کہ تمہارے پاس وسائل تو ہم نے دیئے تھے دیکھیں بات شروع کہاں سے کیا ہے اب یہ اندازہ لگائے کہ تم ایک حقیر پانی کا کترہ تھے حقیر پانی کا کترہ اب اس کے پاس جو کچھ بھی تمہارے پاس ہے وہ کس کا دیا ہوا ہے اللہ تعالیٰ تو شروع بھی وہی سے کرتے ہیں نا کہ زرنی و من خلق تو وحیدہ جس کو میں نے اکیلا پیدا کیا ایک دن کا بچہ ابھی جس کو آنکھیں بھی پوری نہیں کھول سکتا اس کے بعد وہ کیا کچھ بن جاتا ہے تو کہاں سے لیتا ہے وہ قارون نے یہی کہا تھا نا کہ یہ تو میں نے اپنے علم سے اور اپنی محنت سے لیا کوئی آدمی سوچتا ہے کہ یہ جو جھومپڑی میں پیدا ہوتا ہے اور ایک محل میں پیدا ہوتا ہے وہ اپنی اپنی مرضی سے ہوتا ہے یہ اللہ کی طرف سے ذمہ داری بن جاتی ہے اگر کوئی محل میں پیدا ہوا ہے تو اتنی ذمہ داری لے کے پیدا ہوا ہے اترے بڑے امتحان اس کو اگر پاس ہو گیا تو دینا پڑے گا دے دیا تو پاس ہے پھر اس کو ہم نے کیا کیا پانی کا کترہ اندر جا کے جونک بن گئی لو تھڑا بن گیا ماں کے رہم میں چپک گیا پھر ہم نے فخالہ کا پھر ہم نے اس کو پیدا کیا اب پیدا ہوا ابھی بھی کچھ کام کا نہیں الٹرڈیپینڈنٹ ہے اس کو ماں باپ کے اندر ہم نے ڈال دیا محبت ڈالی انہوں نے ان کو پالا فسوہ پھر ہم نے اس کو عقل و شعور سے نوازا جی اس کو ہم نے عقل و شعور سے نزاونا فاجہ اللہ منہ زوجین و زکرہ وال انسا فاجہ اللہ منہ زوجین زکرہ وال انسا اور پھر آگے ہم نے اسی طرح آگے چلایا اسی سے ہم نے پھر کیا بنایا اس کی ہم نے اس کی بیوی بنائی پھر اس کے ہم نے آگے اولاد چلائی اس میں بیٹیاں بیٹے بنائے برد اور عورت بنائے یہ سارے جوڑے یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ سارا نظام ہم نے چلایا ہوا ہے اب اس کے چار بیٹے ہو جائیں تو لوگوں کی ناک میں دم ہے چار پیسے آ جائیں تو لوگوں کی ناک میں دم ہے اپنی ابتدا کوئی نہیں دیکھتا جس اللہ نے یہ سارا کچھ کیا ایک کترے سے اٹھا کے اس کو کہاں بنا دیا کیا وہ اللہ اس بات پر قادر نہیں ہے کہ وہ اس کو زندہ کر کے اپنے سامنے پھر کھڑا کر دے اور پھر وہ اس سے حساب لے اور پھر وہی بات آئے گی نفس لما اگر زندگی اچھی گزار کے آیا تو نفس مطمئنہ اللہ تعالی نے آگے جا کے بتایا یا یا نفس مطمئنہ ارجی الہ ربے کا راضیتم مرضیہ اپنے رب کی طرف آؤ ادھر دعوت آئے گی وہ ولیمے کی دعوت ہے اگر زندگی اچھی گزاری یہی کا یہی حساب کر دیا یہی سے ملا یہی دے دیا اللہ نے یہ کہیں نہیں فرمایا کہ خود استعمال نہ کرو فرمایا سب کو ساتھ لے کے چلو خود بھی کھاؤ پیو جو اللہ تعالی نے وسائل دی ہے اس کو استعمال کرو لیکن ارد گرد دیکھتے ہوئے اپنے آپ کو ذرا عیسار کے ساتھ سبر کے ساتھ تحمل کے ساتھ شریفانہ زندگی گزار کے آوگے تو اللہ تعالی کیا انعامات پاؤگے لیکن اگر اکرخانی کے ساتھ تکبر کے ساتھ لوگوں پر سواری کرتے ہوئے آوگے تو پھر نفس اللہ واما وما لینہ للمہ